انٹی ریزرویشن سٹرگل جڑی ہے سٹوڈنٹس دی ٹاکا یونیورسٹی تو شروع ہوئی جڑی اوہ شیخ حسینہ دا سطیفہ منگڑ تک پہنچ گئی اور بلکل بروٹیلٹی دین آر کرویلٹی دین آر شیخ حسینہ نے دبانا چاہا ہے پولس گوڑی جدہ چھ سال اٹھ سال دے بچے بھی کئی تھا مارے گئے شیخ حسینہ نو جانتے بھی فوج نے مجبور کیتے اور جڑا فوجی جرنیل ہے وہ دا اپنا ہی رشتہ دار لائے سے جہے جوندے میں نے جو نو لائے سے محمد یونس جڑا نوبل اور یہ اٹو دی اگوائی تھلے جڑا ہے انترم سرکار بنائی جائے اور اس تو فوراں بعد جلدی ٹائم فریم دے بچ چونا کروائی ہیں جانتے جو ظلم پولس نے کیتا ہے پاہنے سرکار دے حکمہ تھلے کیتا انہوں نے نظر آرہے ہیں ابھی اس ورے ینگ سٹوڈنٹس باہر نکڑے ہیں ابھی ہوتا ہیں کہ ٹاپا بھی چارڈ گئے جہاں دوجہ ہے ہوتاں اپنی پوسٹاں چھڑکے پچ گئے جنو جنوری سے چونا ہوئی ہیں ادھوں بھی اسی آئے سی ادھوں جو میں ٹرافک دا جہاں دوجہ ایک رکس کریئٹ ہندہ سی جہاں ایک کفڑا تفریح سی انہیں کہا بھی ہونو ادھے نارو مچ بیٹر ہے حالان صرف سٹوڈنٹس جڑے نے وہ رن کر رہے ہیں کہ بھی بلکل ٹرافک بھی ریگولیٹڈ ہے اور لوگ زیادہ سکیور محسوس کر دے نے انڈیا پلز آؤٹ نونسینشل سٹاف فیملیز آف ڈپلومیٹس فرم ٹاکا ہائی کمیشن اور کانسیلیٹس رمین فنکشنل کیوں کہ انہ دے ڈپلومیٹ اور کانسیلیٹ انفیٹ رہا دے ہی اڈے سی اور انہ نو پتہ ہے بھی انہ دے شناکھت بھی ہے لوکاں دے کوڑ ینگسٹرز جا دوسرے جڑے نے ریس تو پہلا کہ فڑ کے انہ نو ٹرائل چلے جاں جاں انہ دے ہوتے جڑا کوئی ہور تشدد ہوئے وہ انہ نو سیف کرنا چوندے نے ادھے باوجود کہ شیخ حسینہ پپٹ سی رہا دی لیکن دوسرے پاس سے انڈیا نے ادھے رائیں جہاں انڈیا دا اپنا ہی نا کسی کہ وہ امریکہ نو بھی ادھے سپیس نے سی دینا چوندے خود ہی جفہ مار کے بیٹھا ہے سی اوہ بالکل جڑا سپیس کریئٹ ہویا ہے ادھے چھائنا اور امریکہ انہ دا کمپیٹیشن ہوئے گا ہون ادھے اپنی تھام رانچ وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتی اسلام والیکم دا برز مہتوڑی ہوسٹ نینم کورت میں ٹیوی جفرد ساردرشکانتے سروتیانو جیان کندیا پروگرام سچا سچو ہے چا جڑیس پروگرام نال دیشہ و دیشہ تو جڑ چو کے نی خالصہ نے پیس انتر دیشن چالک ڈاکٹر آمارڈی سیگھو سانے ترہاں سروڈیش میرنا موجود نی آونا نا گلپت کر کی آئی دیائی مشوز پور انا تو انا دا تزیہ جان دیا جی رہ سب وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتی ہاں جی نیلم کور جی تو آنو دی دنیا پرچ بیٹھے ساڈے بہت ہی پیارے سونے سیاڈے ٹیوی ٹی فور دے ویورز نو دی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتی ساڈے بہت ہی پیارے مسلمان پہنا پرامانو اسلام علیکم گنگا جمنی تحزیب دے ہندو تبیانو نمو نمے جی رہ سب جی آنو پروگرام سچو سچو ہے چا بہت ہاں جی رہ سب آج ساتھ اگست دو ہزار چوی تیس ساون نانک شوی سمد پانسو چپن جادہ دن ہے تی در سا پروگرام شکر نتو پہلا سپن درشکان تیس روتیانو میشہ تراندہ سی ویورز جی تسی حاک ساچین صاحب تے پیارہ دن دا ایک کو ایک چینل ٹیوی ایڈی فور نو دیکھنا چاندے ہوتا تسی دیکھ سو دے سپیکٹم کیبل آرسن کیبل بلکرم کینڈڈا روکو جادو باکس شاوا فیس بک ٹی ویڈی فور دی اپ رائیں آن لائن سٹیمیگ آن آئی پی باکس تے تسی ٹی ویڈی فور نو دیکھ ساکتے ہو ویورز جی تسی ٹی ویڈی فور نو پروگرام سچو سا چنال فیس بوک رائیں چوڑیو تاسم آت وات لائک کرو تے شیئر کرو آتے نالیش یوٹوپ تے سبسکاری بھی کرو اے ویڈا سے کہ تسی ٹی ویڈی فور دی اپ نو انڈرویر اپ سٹور تے ٹونڈوڈ کر کے جو ٹی ویڈی فور دی لائک سٹیم ہے سنو تسی ٹونی فور آرز دیکھ ساکتے ہو سو ویورز پروگرام دی شروعات کرن جا رہے ہیں آئی دی سپونسر شیپتے والان کہ آئی دی پروگرام سچو سا چنو سپونسر کتا گیا ہے ڈٹرائر میشیگن تو سردار ہر دیار سنگ آئی دی سردار گردیار سنگ جرا والوں سو اے سیک کوم دی چڑ دی کلا تے خالصان دی پراپتی دی لائی جڑی 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 ادھارے نے انہ دی ہمائیت کرن لے کے اندے نے سو اے دی سپونسر شیپ لے آسی سردار ہر دیار سنگ تے سردار گردیار سنگ جرا دا تے دل دوتا انواد کر دیا اور تو نو یہ پیلتی پینتی کر دیا کہ تسی پروگرام سچو سچنو وات وات سپونسر کرو سپونسر شپ لے توسان کال کار ساتے سارے فون نمبر تے 516-619-1984 سیم نمبر تے ورساب کار ساتے توسان ایمیل بھی کار سکتے ہو انفراتی ویری فو جاتی وی تے سو ویورز پہلے ساگم دیوچ اپاں گالبات لگاتار کاریاں دینا دیوچ بنگلہ دیش ویچ جڑی اے دیوالپمنٹ ہوئی ہے اس دے بارے سو آج بھی اپاں گالبات کرانگے اور پارتی میری ار پوٹا انسار بنگلہ دیش دے ہائی کمیشنہ اتے کونس لیٹا چون پارت تڑا تڑا پنے سفیرانو پروارا سیعت واپس سادر ہے اصل ویچ اے اکھوتی سفیر نہ ہو کے را دے ایجنٹ ہن جو کہ بنگلہ دیش دی سرکار نو پشلے پندرہ سالنا توں چلا رہے ہن سو شیخ ہے ہی سننا تاں پارٹی ایجنسیاں دی ایک کٹ پوتلی ہی سی سو بنگلہ دیش دیاں کٹنا ماں پارٹی سرکھیا سو پارٹی خور کھیترانو کمی پر بابت کا رہے گا سو اس باریا پاں پنچی چاہت مارن جاریاں سو اسی چاہمانگی توسرہ نیسی ترے بڑے رڈا دیکھن سو ان لیتاوڑا ساو تابو بہت تانبات جی راڑ سب کیو چاہ رہے ہیں سب تو پہلا تاج دے پروگرام نو سپانسر کرن لی اسی دو میں ویرہ ہردیال سنگھ گردیال سنگھ جیڑے مڈلے تو آرتے ساڈیال کلا مازو دے وچ پہلی وار مڈے انہا دے بزرگ پتا جی ماتا جی بڑا پنثک پروار ہر لحاظ نال گربانی نال جڑے ہوئے سان انہا دے بزرگ بھی ماتا جی بھی روحی پرباب بچیاں تے بھی اور اگوں پوتے پوتیاں دے دے دیکھنچ سی ادھویں محسوس کیتا ہے انہی سو نبویں دے وچ اخیرچ اور ویر گردیو سنگھ کلا مازو انہا دیاں سجیاں باما رہنے لوکل کئی ایشو جتے کہ ایک پاس سے پنتک سوچوڑے ویر ہندے نے دوسرے پاس سے جانے ان جانے کچھ کامی ایجنسیاں رہی کر دے ہندے نے کچھ جڑے نے اپنی ہوم میں جانا لائی لگ کوکے کسے غلط پاسے بھی پوکت رہے ہندے نے پر میں دیکھا بھی انہا دی دومیں ویران دی اور سمچے پروار دی کیونکہ باپو جی بہت پریمی سان گربانی دے فوجوں آئے اور بہت زیادہ لگاو سی اور اہی لگاو بچے آج بھی ہانا ایک برادر انہا دے ہون کیلیفورنیا دے بیکلز فیلڈ دے نیڈے جڑے انہاں نے اپنا کافی اچھا کاروبار ستھاپت کیتے اور کلا مازو تو اپنے ویر جڑے نے دوسرے وہ ڈیٹروائٹ نے ساڑی ڈیٹروائٹ فیری ویڑی جڑے نے انہا دے نار ملاقات ہوئی اور ہمیشہ ہی اینہی بھی ہون ہیلپ کر دیں جہاں ٹی وی ایٹی فور نہیں بھی سی خالستان افیر سینٹر نہیں بھی فنڈ ریزنگ ہون دے سی سب تو مورے اپنا رول ادا کر دے سی شکریہ ادا کر دے دیکھو یہ حالانکہ جہاں ساؤتھ ایشیا جہاں افریقہ جہاں دوسرے دیگار ہون دی ہے بہت بار کتھے کی ہویا سوڈانچ کنی دیر تو کی چل رہا ہے باقی تھا ہاں تے کتھے نصر روانڈا چھ ملین لوک مر گیا کسے انہوں کو بہتی برواہی نہیں سی خبر بھی نہیں سی کتھے انٹرنیشنل لیول تے لگ دی لیکن ہون بنگلہ دیش بھی دیکھنو تھا پنجاس سٹھ ہزار سکیر کلومیٹر دا ملک جڑا جتے ہر چوتھے دن توفان آیا ہون دا ہے چار چفیرہ سارا سمندر نہ لگ دا ہے کچھی ہیں چونپڑیاں کچھی ہیں چیز ہیں لیکن بنگلہ دیش دی ہون جدہوں کے جیو پولیٹیکلی جڑی ہیں ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں کنی اہمیت ہے اسی اندازہ اس گل تو لاسکتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش دی ہیں ڈیویلپمنٹس پچھلے دو ہفتے تو پہلا دا پروٹیسٹ روپ تے بھی چائی ہیں پھر ریجیم چینج اور شیخ حسینہ چاڑی مٹھتے نوٹس تھے انہوں ملک چڑھنا پہ ہے پر اجے بھی وہ انٹرنیشنل میڈیا دی ہیں سرکھیاں بڑھیاں ہوئی ہیں سو ادھے تو کسی بھی چیز دا جے اسی اہم پاک دیکھنے تے آج کل بہت کچھ میڈیا رائیں تسی دیکھ سکتے ہون دے ہو پھر میڈیا جو تسی نیریٹیو دیکھ سکتے ہون دے ہو کہ بھائی ایک پاس سے جدوں کی تے فوج وچ انوالو ہون دی ہے پہلا کرٹیسزم جیڑا ہے وہ پچھمی طاقتان دا ہون دے پر اس معاملے جدوں کے سٹوڈنٹ ایجیٹیشن جڑی کے انیس سو اکتر دی مکتیوائی نہیں آرے جہاں سو کالڈ فریڈم فائٹرز دی ریزرویشن جڑی تیفی صدی تو زیادہ شیخ سینہ نے کیتی سی انو ختم کرانے دے کیونکہ ہائی کورٹ نے اس فیصلے انو جسٹیفائی کیتا ہے حالان سرکار نے تا ختم کرانے دی گال کیتی سی سپریم کورٹ نے پاہ میں ریورس کیتا ہے پر اس پیریڈ جڑا تھلے اوبر رہا جا سمرنگ لاوہ سی او پھٹیا ہے اور نتیجہ ہے کہ ابھی اوہ انٹی ریزرویشن سٹرگل جڑی ہے سٹوڈنٹس تی ٹاکہ یونیورسٹی تو شروع ہوئی جڑی اوہ شیخ حسینہ دا سطیفہ منگڑ تک پہنچ گئی اور بالکل بروٹیلٹی دین آرڈ کرویلٹی دین آرڈ شیخ حسینہ نے دبانا جایا پولس گوڑی جدے چھ سال اٹھ سال دے بچے بھی کئی تھا مارے گئے نمبر پا میں ڈیت سدا کھتے چار سو ہے کھتے پانچ سو ہے پر ان تھاؤزنٹس ہے کینے کیونکہ گائب نہیں جو گائب کر دیتے جاندے ہیں تو اوہ کیجویلٹی جنہی گڑے جاندے ہیں وہ مسنگ چاندے ہیں سو اس آرچ جڑی ہیں ڈیویلپنٹس اس دور دے وچھ ہوئیاں نہیں انہیں ظاہر ہے کہ بھی انٹرنیشنل نہیں ہے انٹریسٹ اور امریکہ دے وائٹ ہاؤس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ دے آڈیٹ سپوکس پرسن نے کہا کہ جی اسی ویلکم کر دے ہیں جڑی بھی چیز لوکاں دے پلے چاہے اور اسی لوکاں دے لان کھڑے ہیں سو مطلب اوہ نے جڑا کیونکہ شیخ اسی انہوں جانتے بھی فوج نے مجبور کیتے ہیں اور جڑا فوجی جرنیلہ اوہ دا اپنا ہی رشتدار لائے اسے جہ جوندے میں نے جنہوں لائے اسے پر امریکہ نے کہا کہ جی اسی فیئر اینڈ جڑیاں نے فیئر الیکشنز دی کرانگے کہ لوک اپنے نمہندے چوند سو ایون آرمی دا دی انٹری بھی جڑی ہے سین تے اوہ برق سے اس دے کہ بھی اک پاس سے شیخ اسی اپنے آپنے جمہوریت دی راکھی کہے کہ پروپر الیکشنہ رائیں تیسری بار آئی ہالا ہوں الیکشنہ رگڈ سی امریکہ نے بھی کیا ہے امریکہ نے پابندی بھی لائی پہلا وارن بھی کیتا سی کہ پاہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا لیکن پارت نے جی سنداج اپنے تین ابزرور پیجے اور کلین سرٹیفکیٹ دیتا کہ جی سانو بھی سکھن دی لوڑ ہے کہ فیئر الیکشنز کی ہون دی ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ہون دی ہیں سو ظاہر ہے بھی اس مدد اتے ہوئی پارت کیوں انٹی امریکہ لائن بھی لے رہے ایسی اور کس قسم دہ اینا پندرہ سالہ جی تانہ شاہی شیخ حسینہ نے چلائی اکھاں بند کر کے پارت جیڑے ہوئے سمیدہ سی کہ بھی اے اس تو بات ہونا سی کچھ بھی تبدیل نہیں ہون دیڑا ہے ایون جیڑی اپوزیشن دی خالدہ زیہ انہوں وی سال دی جیل ٹرم کر آ کے پچھلے دو سال تو اندر ٹھوکیا ہوئے سی یہ نظر بندی دے تھلے پارٹی دے ہوتے بھی پابندی جماعیت اسلامی دے پابندی لیکن جس تیزی دن آرے ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اوہ دے تھلے انٹرنیشنل ہی بھی جڑی ہے اوہ دلچسپی ہے کہ ابھی ہونے رخ کے در نو جائے گا لیکن جو شیل شاکٹ پارٹی ساری سیاسی کے عادت ہونا دی سیگال کل بھی کیتی سی پرائیم منسٹر عجید ڈاول اور ایس جائش انکر انہا دے جڑی ہیں پچھلے تینہ دینہ سو سو ڈیبیٹس جڑی ہیں انہیں بڑے بڑے چینل ہاتے ہو رہے ہیں کسے انہوں کوئی پتہ نہیں لگ رہے ہیں کہ بھی یہ جڑی اقدم سڈن ایک ویکیوم کریئٹ ہویا ہے ایک غالتہ کلیر ہے کہ انڈیا is kicked out کوئی دور آمان نہیں ہے پھر دوسرا پارٹ اس تے وچھ ہے کہ بھی جڑی سپیس کریئٹ ہویا ہے ادھچ کی ہوئے گا ایک کل ظاہر ہے ہر ایک نو نظر آندہ ہے کہ بھی اتھے رجیم پرو چائنہ آئے کہ پرو امریکہ آئے پر انٹری انڈیا ہی آئے گا ہے اس لئے انہوں نے ساری انڈے انڈیا نے ایک کو ٹوکریج پایا ہوئے باقی ساری پارٹیاں رابطہ بند جہاں جو کر رہی سی جڑی شیخ حسین ادھر آ دی کھیڑی کھیڑ رہی سی سو انہوں حالاتان دے چل دے ہیں جڑی تیرے اس وڑے موسٹ پاورفل بند کے سامنے آئی ہے جس نے فوج انہوں بھی ڈکٹیٹ کیتا ہے کیونکہ ٹاکہ یونیورسٹی دے سٹوڈینٹ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ اسی فوج دے ٹیک آور نو بھی ٹھیک نہیں مان دے وہ ہی سیاسی پارٹیاں مڑ کے آن اسی نہیں چون دے سو اس لئے انہوں نے کہا کہ محمد یونس جڑا نوبل آریئیٹ اور شاید ادھی کوئی سرجری کر کے وہ پیریچ سی انہوں واپس پہنچ گیا ہے کہ ابھی او ایز ایک کنسلٹینٹ ادھی اگوائی تھا لے جڑا ہے انترم سرکار بنائی جائے اور اس تو فوراں بعد جلدی ٹائم فریم دے وچھ چونہ کروائی ہیں جان ہون ایک سپیکولیشن ہے کہ بھی انترم سرکار تو بعد آلٹی میٹ لی تھا چونہ تک جان دی گال ہے بھی چونہ کی سٹوڈینٹس اپنی تردے تو ارتے ایک پارٹی بن کے سامنے ہون دے جہاں اس دا فائدہ کیونکہ پریزیڈنشل آرڈر دے تھا ایک حالدہ زیہ نو ریلیز کار دھتا گیا ہے جڑے یہ نا دے کچھ اور جلاب وطنیچ لیڈر نے انہاں وہ بھی واپسی دی مانگ کار رہے ہیں سو ایک پاسے یہ محول بنیا ہے پر جڑا پینک پارٹ دے وچھ نظر آیا ہے ایک تا سیاسی طور تا سی شیل شاک دی گال کیتی صبرہ منیم سوامی نے کیا 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 بھی یہ تاں ہن بھی یہ کچھ بول نہیں رہے جو میں چین نے زمین اوکپائی کیتی تھی پر ایک ایکٹیویٹی جڑی نظر آ رہی ہے اور انہاں دا کہنے کہ بھی انہی ہزار دے قریب پارٹی جڑے نے وہ فسے ہوئے نے بنگلہ دیش انہاں چھو دس ہزار دے قریب جڑے نے وہ نو ہزار سٹوڈنٹ نے اور انہاں چھو جڑے تیزی ناربار آ رہے ہیں پر جڑی خبر انڈیا پلز آؤٹ نون ایسینشل سٹاف فیملیز آف ڈپلومیٹس فرم ٹاکا ہائی کمیشن انڈ کانسیلیٹس رمین فنکشنل ایک خبر کہ بھی کوئی اتھے مار برایا تھا رائٹنگ تھوڑی بہت ہوئی پر ایس ویڈے حالات ہے ابھی فلی سچیویشن انڈر کنٹرول ہے اور ایس تے اتھے جڑی خاص طورت ہے بی بی سی دی رپورٹ انہاں نے دلتی کہ بھی ایس ویڈے پولس بھی دوڑ کے لکی ہوئی ہے پولس یونین نے بھی ہڑتار کیونکہ جو ظلم پولس نے کیتا ہے پولس سرکار دے حکمہ تھا لے کی تا انہاں نظر آ رہے ہیں بھی ایس ویڈے ینگ سٹوڈنٹس باہر نکڑے انہاں بھی ہوتاں کٹاپا بھی چارڈ گیا جاناں دوجہے ہوتاں اپنی پوسٹاں چھڑ کے پاچ گئے پولس یڈی لائنڈ آرڈر لی ہندی ہے جو پولس دوڑ جائے تھے ہندہ اینار کی کیاوس افڈا تا فری لوٹکسوٹ پر سارے ٹاکے دے وچہ سٹوڈنٹس نے جڑے ایون ٹریفک نو منیج کرنے تو لے کے سکیورٹی ہندو مندرہ اور انہاں دے کران دے حفاظت اور جس انداز دے وچہ آل آف ای سڈن ایک پورا ایڈمسٹریشن یوتھ والوں دتا گیا اس دی ایون بی بی سی نے سرانہ کیتی ہے اور ادھا انہاں نے سٹوری ہے انسائیڈ بنگلہ دیش بی بی سی فائنڈس کنٹری ان شاک بٹ ڈریمنگ آف چینج کہ بھی پاویں جنی تیزی نار واپرے ایک شاک وانگ ہے لیکن پھر انہیں شروعیتوں کیتا ہے کہ ٹاکیچ سٹوڈنٹس جڑے نے وہ ٹریفک نو ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور بالکل نارمل وانگ لائف چال رہی ہے اور اے اپرائزنگ جڑی ہے جنہیں کہ شیخ حسینہ نو پجھنٹیں مجبور کیتا ہے اس تو بعد پولس بھی چھڑ کے دوڑ گئی خوف زیادہ ہو کے کیونکہ انہاں نے ظلم کیتے ہوئے نے پر انہاں نے ایک ہے کہ بھی انہاں دا ریپورٹر کہہ رہے ہیں ابھی اس تو پہلا جنہوں جنوری سے چونہ ہوئی ہیں ادھوں بھی اسی آئے سی ادھوں جو میں ٹریفک دا جہاں دوجہ ایک رکس کریئٹ ہندہ سی جہاں ایک کفڑا تفریح سی انہیں کہا بھی ادھے نارو مچ بیٹر ہے حالان صرف سٹوڈنٹس جڑے نے وہ رن کر رہے ہیں کہ بھی بالکل ٹریفک بھی ریگولیٹڈ ہے اور لوگ زیادہ سیکیور محسوس کردے ہیں اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور پھر انہاں نے کچھ ینگسٹرز نو جڑا ہے انٹرویو کیتا ہو دے جنہیں کہا ہے کہ ابھی میں فریڈم آف ایکسپریشن چون دی ہیں میں کرپشن فری ملک چاندی ہیں میں اسی چون دے ہیں ابھی لوکاں کو لے حق ہوئے رائی ٹو پروٹیسٹ کیونکہ یہ ساری ہیں جڑی ہیں چیزہ نے انہاں دے ہوتے شیخ حسینہ نے پابندی لعادتی اسی اور انہاں نے کہا بھی جس قسم دے ظلم کیتے چھ ساتھ تے آٹھ سال دے جڑے کڈ نیو بھی مارے گئے پولس گوڑی دے نار اور یہ بی بی سی کہہ رہے ہیں کہ ائرپورٹ تو نکل دے ہیں اورنج ویس پا آکے جڑے سٹوڈنٹ ٹریفک ڈائریکٹ کر رہے ہیں پولس یہ نہیں ہے سٹوڈنٹس اور گورنمنٹ سٹوڈنٹس ہیں ہنڈر پرسنٹ سکیورٹی سٹوڈنٹس ہنڈے ہیں انہوں رن کر رہے ہیں اور پھر انہیں کہا کہ جدوں اسی نکلے ٹریفک چوں اور اسی کیونکہ پہلا بھی آکے گئے اسی پر یہ اینہ آرڈر لی ہے کہ بھی یہ ایون جدوں جنوری جس ہی آئے ہیں اوہ دین آرڈر بھی مچ بیٹھ رہے ہیں سو ایک پاس سے تاہیی ٹربیوٹ ہے کہ بھئی بنگلہ دیش ایک نارمل وانگ رن کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے لیکن پھر ہی سوال ہوندہ ہے بھی پارت کیوں اپنیاں ڈپلومیٹس اور فیملیز کیوں کہ انہوں دے ڈپلومیٹ اور کانسلیٹ انفیٹ رہا دے ہی اڈے سی اور انہوں پتہ ہے انہوں دے شناخت بھی ہے لوکاں دے کوڑ ینگسٹرز جا دوسرے جڑے نے ریس تو پہلا ہے کہ فڑھ کے انہوں ٹرائل چلے جاں انہوں دے ہوتے جڑے کوئی غور تشدد ہوئے وہ انہوں سیف کرنا ہے چوندہ نے اور یہ سارے دے چل دیا ہے ایون سپیکولیشن اج بھی کنے ہی ٹاک شو ہے اس دے ہوتے جدے بڑے بڑے سو کارڈ ایکسپرٹ جنہوں دو دن پہلا تک نہیں سی پتا بھی چال کی رہا ہے وہ اس دے ہوتے تفسرے کر رہا ہے کہ کی ہوئے گاہون بنگلہ دیش دے جڑے نوے بڑے حالات نے اے پارتنوں کیوں ایفیکٹ کرنگے ایک نکتہ جڑا ہی نا سامنے آیا اور اسی پہلے دو دن دے سامنے نہیں لیا اندہ کہ جڑا سب تو وڈہ فکر پارتوارے ہیں نوے اکتہ سی ذکر کیتہ سی کہ میں جڑی ہیں سیون سسٹرز نے ساتھ سٹیٹا نے انہ دا بارڈر جنہوں چکن نیک سلی گوڑی کوریڈور جڑا ہے وہ جنہوں مرجی جنہوں چکن نیک ہے اس لیے کیا جاندہ کہ ککڑنوں وڈے آنے جاندہ ہوں تو آنی دی مروڑی بڑا نرم ہوندہ ہوتا نیک جڑا ہے انگلہ دا بچھو سا آکے جڑے ایتھے ٹرلک اور مڈیسٹو وڈے وڈے فارم سے اپنے لوگ اتھے جا کے ہی شروع چوندے ہیں اے ہی جواب ہوندے سی سو انہوں ہے کہ بچھو سی اتھو نیک مروڑ دے ہو تو باقی سارا ہے سو او جڑا سارا لنک ہے ساتھ سٹیٹا دا او جے چکن نیک مروڑیا جاندہ ہے تے وہ تو کٹ آف ہو کے چین دے نال جا لگ دے سو اسی تا اس حوالی ناڈ گال کی تیس پر ایک ڈیٹیل جڑی سامنے آئی کہ پارت دا ساب تو وڈا فکر ہے کہ انہ پندرہ سالہ دے وچھ جدو تو پارت رن کر رہے سی بنگلہ دیش نو سوبے وانگ شے کسینا ایک کٹ پتلی سی جڑیاں ریبیلیس موومنٹس چال رہے ہی آنے مانی پور دے وچھ تریپور دے وچھ ناغا لینڈ دے وچھ جہاں بودو لینڈ جہاں دو جھے انہاں دا جڑا کیونکہ سیف پیسیج انہاں دا زیادہ بارڈری در بنگلہ داش نا لگ دا ہے جہاں پرے میامار نا لگ دا ہے جہاں میامار اٹاپ جاندے سی جہاں بنگلہ دیش چلے جاندے سی اور پھر انہاں دے جنگلی علاقے کیونکہ بہتے ٹرائبل نے چٹاگانگ اور جڑے دوسرے سارے ٹرائبز نے اور شیخ حسینہ انہاں سب انہوں پھڑ پھڑ کے پاردے حوالے کر دے جہاں پاردنے لگ دا سی کہ بھی میامار دے ناڑ بھی انہاں نے کچھ بارڈر فری کریئٹ کیتا ہے اور میامار بھی نہیں چوندہ ہے کہ ناغا جاں منی پور جاں دجیان دی سٹرگل جڑی ہے اگے ودے کیونکہ انہاں نے بھی انہاں دے راکے دبے ہوئے نے اوہ بھی یہی کام کر رہے سی اور جہاں نے لگ دا سی کہ جی دیکھو نور تھی اس نے بچ تا بلکل پیس ہو گئی اوہ دا ایک وڈہ کارنے سی کہ بنگلہ دیشتے بچ دی حکومت جڑی ہے اوہ انہوں راہ ران کر رہے سی اور انہاں دے لئی جڑاں دے لئی جنہاں نے اتھوں ایکزٹ کرنا ہے ریبلز لئی انہاں نے لئی کوئی ٹکانہ نہیں سی سو ہن پہلا پارٹ تا ایک گہلے سارے انہوں ہی کلیر ہے کہ اتھے جو بھی رجیم آئے گا پاہ میں اجے فوج لمبا وقت کنٹرول نہیں رکھ سکے کہ اوہ دا ریزن بھی یہ ہے کہ بنگلہ دیشتی فوج تا شاید ڈیڑھ لکھ چا دو لکھ دے قریب ایک لکھ ستر ہزار دے قریب ہے حالان بی فور سیمٹی وان جڑی ہے وہ پاکستانی فوج جو انہاں دی ٹریننگ تا پاکستانی وہی بڑے شک ایڈمی کاکول اور دوسری اندھے تھا لے ہی ہوئی جو میں ہندی سی لیکن اس تو وعد اور ایہی کارنسی کہ جنہیں شیخ مجیب و رحمان جڑا جہاں دے ٹبر نو مار کے جڑا فوجی کو ہویا سی اس ٹیک آور کیتا سی زیاور رحمان پاکستانی فوج چی ٹرینڈ سی اور انہاں نے اپنی فوج ٹرینڈ کیتے اور اجے بھی انہاں دے لئی ایک منی میکنگ پروجیکٹ ہے یونائیٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فورس کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز دی اپنی فوج تا ہے نہیں سو ادھے جو وڈی گڑتی دے وچ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا انہاں دی آرمین دے اتھے دو گناہ تین گناہ زیادہ جڑی ہے وہ تنخواہ مل دی ہے اور کوئی لڑائی پڑھا ہی نہیں ہندی بہت تھی جڑے پیس زون یونین نے بڑھائے ہوئے انہیں کوئی افریقا کوئی ساؤتھ امریکا کوئی در ادھر ادھر ادھے چیو تائنات ہندے نے اور او جے فوجی کو ہوئے تے او یون وڑا دروازہ باندھ ہو جاندہ ہے سو ایک جڑا بڑا کارنے میرے لئے بھی نوی جانکاری سی کے دوسرا جڑا لوکان دا رو ہے خاص طورتے سٹوڈنٹس دا فوج شاید محمد یونس نو مہینی قوکلی ایڈوائزر بنا کے او دی اگوائی نہ قبول دی پر سٹوڈنٹس نے پری کنڈیشن یہ رکھی سی یہ ہو سکتا ہے بھی آنڈ وڑے پیریڈ سٹوڈنٹس اور فوج دا کتے نہ کتے کلیش بھی ہوئے پر جڑی اس قسم دی افسر جھون دی ہے او دے سامنے پھر ہون جے پولس دا آڑ گئی چھاڑ کے پوسٹ آن فوجی بھی تا آرٹی میلٹی ہونا دا منڈے جائیں جنا دا کوئی پر آج یونیورسٹی جب پاڑ رہا ہونا ہے کوئی فوجی ہونا ہے جا پر لیول وڑے پاور دی ہنگر رکھ دے بھی ہون تے لور لیول دے اتے جڑا ہے اور ریبیلین ہو جاندہ ہے اور اس کار کے اس گال دی ہوپ کرنی چاہیے دی ہے کہ بھی پراپر جڑی ہیں الیکشنز تو بعد یوت ہے جے پاور پاور دے تا آر تے ابرند اور فر ای چینج ایک چنگی گال ہوئے گی لیکن ایک گال دے اتے سب دا کنکلویان ہے کہ بھی جو بھی حکومت ہن جڑا سپیس ہے اُدھے چظہر ہے ایک پارٹ تا یہ ہے کہ اے جڑی خالدہ زیادی پارٹی ہے اور جماعت اسلامی اے پرو چائنہ نے پرو پاکستان نے اور اے بھی کیا جا رہے ہیں کہ جڑے مجیب اور امان دا بھت توڑے ہیں جہاں جڑے ہندوان تے حملے نے اسٹوڈنٹس نہیں کر رہے جماعت اسلامی اور دوسرے جڑی فنڈیمنٹلسٹ پارٹی ہے جنہوں نت پائی سی انڈین راہ نے شیخ سینہ دا ناورت کے وہ واپس ابر رہنے اور اہی کارن ہے کہ ادھر بھی جو گیاں دیتے ہیں نات چیکہ مار رہے ہیں کہ جی ہندوان تے حملے ہو رہے ہیں انہیں ہندوانو کٹھا ہو جانا چاہید ہے انہیں دے ہور بھی ایک دن دیانے گہر سے میں وارجے بیان دھتے نے ہن ایک پارٹ تا یہ ہے کہ جے چین لی سپیس کریئیٹ ہندے پر میں نوے لگ دے بھی امریکہ نے بھی اپنا پیر تر آواتے کیتا ہوئے جس قدر امریکہ نے پابندی لائی فیر الیکشنز دی گل کیتی اپنے طور دے ہوتے ہیں حالا شیخ سینہ نے جو میں دا بیان خوش ہفتے پہلان دھتا ہے سی کہ جی امریکہ جڑا فوجی اڈے مانگ رہے ہیں آنے سے لیا آنے ملکہ اور اے امریکہ اس کھتے دے وچھ ایک کرسچن کنٹری بنونا چوندہ ہے جدہ بگلا دیشتہ حصہ جڑا جڑا ٹرائبل بیلٹ عیسائی ہے اور کچھ میاں مار دا اور کچھ ناغلینڈ اور منی پور دا یہ سارے نو بنا آکے ہوئے گئے سو ایک گل ظاہر ہے کہ ادھے باوجود کے شیخ حسینہ پپٹ سی رہا دی لیکن دوسرے پاس سے انڈیا نے ادھے رائیں جا انڈیا دا اپنا انہ کسی کہ وہ امریکہ نو بھی ادھے سپیس نیسی دینا چوندہ ہے خود ہی جفہ مار کے بیٹھا ہے سی اوہ بالکل جڑا سپیس کریئٹ ہویا ہے ادھے چائنہ اور امریکہ انہ دا کمپیٹیشن ہوئے گا ہون ادھے اپنی تھام رانچ اور اس سارے دے چل دے ہیں پارت روئے گل کے میں افیکٹ کرے گی اس دے ادھے ایک بڑی ڈیٹیل انہیں بی بی سی دی سٹوری ہے کہ پائی اے جڑے نوے حالات نے بنگلہ دیش دے ادھے چپارت دے کی اثر ہوئے گا تو ادھے چونا نے جڑا خاص طور تھے اکتہ جو میں اسی سیون سٹیٹس دی گال کی تھی کہ پائی اتھوں دے وڑیان دے لہی دوبارہ ڈے بان جانگے اور چائنہ نو جے چائنہ دا انفلینس ود ہے تو انہ دے لہی کوئی بھی جڑی ایکسیس ہے اوہ پارت دے لہی بارڈر دے اتھے بھی خطرہ ہوئے گا چار ہزار سکیر کلومیٹر دے بارڈر نو انڈیا لے ڈیفینڈ کرنا کی ہوئے گا اور انڈیا نے جس انداز دے جڑا ہے اس سارے نو لیا ہے اور اوہ سارے دے چل دے ہیں وپار کیونکہ ایک پارٹ جڑا ہے اس ساری ڈسکیشن جڑا پچھلے دو دن سامنے نہیں آیا اوہ اے سی کہ بھی پارت نے انہ نو بھی اپنے جڑے سارا وپاری طبقہ ہے ون سائیڈ ڈیس کے سمدھے سمجھوتے کیتے کہ بنگلہ دیش نو کچھ بھی نہیں دھتا ہے نا تا تیستہ دریادہ پانی دھتا ہے نا انہاں ترین براند دے نا تھلے ٹرانزٹ فسلٹی لے لے پر انہاں نو ٹریڈ کرن دا انہاں نورتیست دیاں جاں چائنہ وال جڑا ہے وہ کوئی سپیس نہیں دھتا ہے اسے طرح جڑی ہیں چیزان دا پار دا وچے ہی ہوندہ ہے کہ بھی توڑا ان بیلنس کے نا ہے ان جہاں ٹرامپ پارد چائنہ دے اتھے تنز کستہ ہے ان چائنہ دا امریکہ دے نار آل موسٹ جڑا ہے وہ بہت وڑا جڑا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے مطلب یہ ہے کہ جڑی ہیں چیزان امریکہ مانگ ہوندہ ہے وہ چائنہ تو کٹ جڑا ہے وہ ٹریڈ ہوندہ کیونکہ ورلڈ ٹریڈ دے تھلے کوئی ٹریف تھا ہوندہ نہیں بہت سارا حالہ جڑوں دا ٹکراہ ہویا ہے نا نہیں ٹریف لانا شروع کیتا ہے سو جڑوں توسی ہی توڑے امپورٹ ایکسپورٹ دے وچے وڑا ڈیفیسٹ ہوندہ ہے انہوں ٹریڈ ڈیفیسٹ کہنے ہیں اور اس وڑے چین اور امریکہ دا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھے سو تو آٹھ سو بلین ڈالر دے ہون جے پارد اور بنگلہ دیش تھے میں وہ پارد حوالے نہ دیکھ رہے ہی سی کہ بھی اس وڑے ساؤتھ ایشیا چھے بنگلہ دیش جڑا ہے وہ پارد دہ سب تو وڑا ٹریڈ پارٹرر ہے سانجے دار ہے کووڑڈ نائنٹین دے باوجود ویسو ویت ہے ویسو اکی چھے دس پوائنٹ تھتر بلین امریکی ڈالر دہ وہ پارد ہے یہ پارد اور چائنہ دے بنگلہ دیش اور یہ ویسو اکی ویسو بائی دے ویسو اکی چھتاڑی پرسنٹ ریشو دے نار ود ہے تے ٹھارہ پوائنٹ چودہ بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا آلماس کلوز ٹو وی بلین ڈالر ہون اے جڑا جے وی بلین ڈالر ہے دے اوڈے چھے بنگلہ دیش تو دے کی آندہ ہونے بہتا جڑا ہے وہ انڈیا اوڈے چھو کمارے ہیں اور اسے ترہا بجلی اور انرجی اینا سیکٹرز دے وچ جڑے پروجیکٹ انڈیا نے لائے اور اوڈے چھے یارہ سو سٹھ میگا وارٹ جڑی بجلی ہے وہ بنگلہ دیش پارت تو امپورٹ کر رہے اسے ترہاں سپیڈ ڈیزل جڑی ہے اوڈے وچ جڑی انہاں نے انڈیا بنگلہ دیش فرینڈلی پائپ لائن لائی اس دے وچ بھی پارت ایڈونٹیجیس پوزیشن چاہے اور اس تو علاوہ بنگلہ دیش سڑکاں ریلوے پورٹس بندرگاں انہاں دی کنسٹرکشن دے وچ بھی جڑے ہزارہ کروڑ دے ٹھکے نے او پارتی وپاریاں دے کول نے اور انہاں نے کہا بھی جڑی اس تھی اس وڑے بنی ہوئی ہے اور اس کمر آگا جڑا ایک ایکسپرٹ ہے انہیں کہا بھی دا پارتنا وپارتے ہوئی اثر پہے گا اور جے چین دا انفرینس ود ہے تے چٹا کام پورٹ ہے دا استعمال وہ کر سکے گا کیونکہ ہونٹا کتا ہے شیخ حسینہ دے تھلے چین ہوئے عزازت نہیں سیدھتی گئی اور انہاں نے کیا بھی پارت دی جڑی ہے پارسی ایکٹ ایسٹ پارسی ادھے لئی بنگلہ دیش بہت اہم سی اور باقی جڑے ایسٹ دے راج نے نو اے تو کرے ہوئے نو اس پاسے اور بنگلہ دیش تھی مدد تو بینا جڑی بنگلہ دیش ایک کنیکٹیوٹی اور ڈیویلپمنٹ دھونا دا وہ ایک بریج سی جڑا نور تیس دے نارو بھی جوڑ دا سی اور اے جڑا اے سارے دے ہوتے کیونکہ ایک سٹے ہی تے شیخ حسینہ چون دے سی چٹا گانگ پورٹ دا استعمال چین نو کرن دتا جائے بھی بنگلہ دیش بھی پراسپرس ہوئے گا اے نارو پر پارت دے کینٹ تے پارت نے انہوں منہ گار دتا سی اور اے لیکن پہلا پارت نو اگر تلا تو سمان لے جان لے کلکتہ پورٹ تک پندرہ سو کلومیٹر دا زیادہ سفرتا ہے کرنا پہندا سی پر چٹا گانگ دا چین نو استعمال کرن دا حق نہیں دتا ہے بنگلہ دیش نے پارت نو دتا ہے جڑا صرف کلکتہ تو چٹا گانگ دو سو کلومیٹر دور ہے سو پارت نے جننے سمجھا اور جڑا لوکاں دے وچ سمرنگ اینگر ہوندے او دا ایک کارنے بھی سی کہ بھی یہ تا سانو رپ کر رہے ہیں ہر پاسیوں رانو بھی کر رہے ہیں ساری فریڈمز بھی جڑی ہیں او کرب کیتیاں ہوئی ہیں اور اس سارے دے چل دے ہیں انہاں نے ایک ہے کہ بھی ایک عمر آگا ہی کامنٹ کر رہے ہیں کہ جڑی پہلی شیخ حسینہ دی سرکار پہلی بار بڑی او دے جڑے پناہ گان بڑیاں ہویا ایسی بنگلہ دیش نورتیس دے ریبیلز دا او سنو ختم کیتا گیا اور ہون اس کالدیاں سمباب ناماں نے کہ پہلی تا شیخ حسینہ دی مادتناڑو سارے ریبیل کچل دتے انہاں کوئی تھا نہیں سی اور ایون بنگلہ دیش سرکار نے وڈے وڈے جڑے الگاووا دی سی بنگلہ دیش آئے انہاں پھڑ پھڑ کے پاردے حوالے کیتا جنا چاہی ایون الفہ دا ایک وڈا لیڈر اروند راج کھوہ بھی سی اور ہور بھی بہت سارے سی اور اے انہاں نے کہا کہ جے شیخ حسینہ نہ ہون دی دے چل دے ہیں بنگلہ دیش دے فیوچر نو لے کے انہاں دا کہنے ہیں کہ پائیے ہون دیکھنواری گال ہے کہ شیخ حسینہ دی پارٹی عوامی لیگ دا کی حشر ہوئے گا اور انہاں نے کیا بھی پاہ میں انہاں کوڑا ووٹاں تھا رہی آنے پر اس وڈے انہاں ایک بدرام ہو چکی آؤ کہ بھئی لوگ تھا انہاں نے کہلا ہے ہی نہیں کہ بھئی انہاں نے سٹوڈنٹس نے کنٹرول لیا انہاں نے کچھ ایک ہوتل نو آگلہ عادت تھی جڑی عوامی پارٹی دا لیڈر انہاں او دی ملکیت سی سو انہاں سارے حالات ہیں جو میں اسی کل بھی اس دی جیو پولٹیکل اور سٹریٹیجک امپورٹنس اور سکھا نو کمیں پرباوت کرے گا ہے اس دی گال کی تھی شاباز سنگھ دی لیخت نو بھی اسٹیلیا تو لے کے سیکرمنٹو تک جڑا ہے وہ بہت اڈمائر کیتا گیا ہے کہ پائی ساڑے ینگ جڑے نوجوان نے وہ اس لائن دوتے سوچ دے رہے سو اسی اگین جتھے شب کامنامہ دندے ہیں اور اے آسوی کر دے ہیں کہ پائی اے جڑا تانہ شان دا پارٹ ہندے آلٹی میٹلی اے سارے اڑ جان دے رہے ہیں کافوس وانگ اور بنگلہ دیش وڑے ہیں داست دتا ہے اس تو پہلا ہے سری لنکا دے لوکا نے دسیا ہے بہت پہلا خوش سال پہلا ہے جنہوں عرب سپرنگ کہندے سی حالان عرب سپرنگ تو بعد کوئی بہت تبدیلیاں نہیں لے دے کہ پھر ادھان دے سسٹم ہو رہا آ جاندے ہیں لیکن ایتھے جس جنہی مچورٹی دین آرل سٹوڈنٹ سے سارے انہوں لیڈ کر رہے ہیں اس تو اسی حب کر دیں کہ اے بنگلہ دیش ایک رول موڈل دے تو آرت ہے جتھے پہلا ایز ایکنومکل موڈل بھی بنگلہ دیش نے دسیا ہے کہ پائی کیوں ہیں انہوں دی جائی ایون کمرشل مارکٹ سی جوٹ جنہوں اسی پٹسن کہنے ہیں وہ ہندی سی پٹسن دیا بوریاں جاں بڑے چوڑے جاڑے بندے سی لیکن ایون اینا فائن انہا دی کارٹن انڈسٹری تا جو کاری رہی سی جو کمیزان موسٹی بنگلہ دیش دیاں بڑیاں ہندی آنے لیکن ایون انہوں نے پٹسن نو بھی انہیں فائن تریقے دین آرل ڈیویلپ کی تا کہ اس دے بیغ اور دوسریاں چیزیں جڑی ہاں نے بڑی انٹرنیشنل مارکٹ کریٹ کی تھی سو بنگالی بڑے انوویٹیو نے اور جو میں انہاں نے یہ تبدیلی لیاں دی ہے میں سمجھ دیں کہ ریولوشنز دی دنیا دے وچھ بھی انہاں نے ایک لینڈ مارک ستھاپت کی نائس جی رہاں بہت شکریہ سو اتھلیاں بھریک اور بھریک تے جانتو پہلا سی اپنے درشکان دے سروتیانو پہلسانو لانگ لانڈ سٹی نئی York 101 u.s.ہ اگر somebody's phone foto:「MESM برکا حدو 516and 619198 two stuff email effective uh yeah break we also two Sunny sitting by人 another day after this short break